اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلی و نسلی مولا رسولِهِ الكریم ہم آباد الحمدللہ آج اللہ کی فضل اللہ کی توفیق سے ہم اسے ایک نئے کام کا آغاز کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے یہ تھوڑی سی کوشش ہے دین کو سمجھنے کی پراغے بڑھنے کی کہ دین کا علم آج کے زمانے میں اتنا کم ہو گیا ہے کہ بعضِ مرتبہ ایسے ایسے واقعات سامنے آئے کہ میں خود کانپ گیا اور شدید پریشان ہوا کہ آج کے زمانے میں کس طریقے سے خاص طور پر شرعی مسائل کو لوگوں تک پہنچایا جائے کس طریقے سے اس کی کوشش کی جائے ہمارا حلقہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے نہ کوئی اتنے لوگ ہمیں جانتے ہیں تو کس طرح ہم یہ awareness پیدا کریں کس طریقے سے دین سے عاشنائی پیدا کریں کہ لوگ کم از کم ایسا ہو کہ دین کے طالب علم بن جائے چنانچہ میری جہاں تک رسائی ہے جہاں تک میری کوشش ہے جو لوگ مجھ سے تعلق میں جاننے والوں میں ہیں میری ابتدائی کوشش ہے کہ میں یہاں پہ جو کام کر سکتا ہوں اس حساب سے میں ان مسائل اور ان چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کروں باقی ہر طرح کے لوگ ہیں اور ہر طرح کے لوگ اپنی حساب سے کام کر رہے ہیں اگر کوئی ایک بھی دین سیکھنے والا ہے ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اس کو دین کے قریب لے کر آئیں کہ اللہ رب العزت کی رضا مندی اس مسئلے میں کیا ہے تو وہ ہمیں پتہ چلے تو اس مسئلے میں دیکھیں جی بہت سے معاملات اور بہت سی چیزیں پیرے سامنے ہیں فقہ سیکھنا دین سیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور بڑی فوقیت ہے اس چیز کی کہ علم دین من تعلم علم مما يبتغا بہی وجہ اللہ لا يتعلمہ الا لیصیب بہی ارض الدنیا روایت کے الفاظ کچھ دوسرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو علم سیکھنے کی کوشش کریں مما يبتغا بہی وجہ اللہ کہ اس علم سیکھنے سے وہ اللہ کی صرف رضا مندی چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ راستہ جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں کہ جو راستہ علم سیکھنے کا راستہ ہے وہ راستہ ہے جنت سیکھنے کا ہے جنت جانے کا راستہ ہے تو اللہ رب العزت نے علم کو جنت کے راستے میں ڈال دی ہے پہنم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہوا ہم مدرسے جاتے ہیں یا ہم کالیج جاتے ہیں ہم یونیورسٹی جاتے ہیں یا ہم آن لائن پڑھتے ہیں کوئی بھی ذریعہ ہوا لیکن علم کے فضائل کم نہیں ہوتے ہیں علم دین کی بڑی اہمیت ہے میں میں کیا بتاؤں کہ میرے سے تعلق میں ایک صاحب تھے تقریباً آٹھ سال سے ان کا تعلق ہے مجھ سے شلاوی بھی ہے تو کہنے لگے کہ میں سفر میں گیا تو بتایا پہلی مرتبے کبھی ساتھ سفر تو ہوا نہیں اور کبھی ایسے اتفاق بھی نہیں ہوا تو کہنے لگے کہ میں پریشان ہو گیا کہ میں مغرب کی جو ہے وہ ڈیڑ کیسے پڑھوں مجھے سمجھ میں نہیں آئے تو میں نے مغرب کی دو پڑھ لیں تو کیا میرا یہ عمل ٹھیک ہے میں نے کہا بہت جلدی آپ کو خیال آئیے پوچھنے کا کہت قصر نماز جو ہوتی ہے وہ فجر وہ زہر ہوتی ہے وہ اثر ہوتی ہے وہ عشاء ہوتی ہے وہ جناب آٹھ سال سے تم اس سے تعلق میں بارہ سال ہوگے بالغ ہوئے کو پندرہ سال ہوگے بالغ ہوئے کو یعنی سفر میں کبھی ویتر پڑے ہی نہیں جب بھی سفر میں جاتے ہیں تو ویتر پڑے نہیں میں تاجر آدمی ہے اور ہر دو تین مہینے بعد سفر کرنا پڑتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے تو سمجھا تھا کہ ویتر بھی ماف ہوتے ہیں سفر کے اندر تو میں سفر میں ایسی ہی کرتا تھا یہ ایک چھوٹ لگے اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل یعنی وہ میرے سر میں درد کا ایک ذریعہ ہے مستقل اللہ ہماری قوم کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں بتا اور یعنی رونا آ جاتا ہے کہ اتنی اہم ترین بات ہے اور پتہ ہی نہیں بطور مثال ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے آپ مجھے مسلمان کیجئے اس کے لئے کیا ضروری ہے ہمارے اچھے اچھے دینداروں کو نہیں پتا ہوتا پجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑی جاتی ہیں انہا تینا قرو اللہ والعاصر اور انہا تینا پجر میں تو تیوال مفصل ہیں اب پوچھو بڑے بڑے دینداروں سے تبلیغ میں لگے ہوئے دس دس سال ہوگے خان کا ہمیں بیٹھے ہوئے بیس بیس سال ہوگے بزرگوں سے تعلق کو کئی کئی برس ہوگے پوچھو تیوال مفصل کیا ہے نہیں پتا ہوتا پوچھو قصار مفصل کیا ہے نہیں پتا ہوتا مسنون قرط کون سی ہے نہیں پتا ہوتا تو علم دین اتنا عام ہے سفر میں کیا مسائل ہیں میں جو تجارت کرتا ہوں یا میں جو تجارت کرتی ہوں اس میں جائز اور ناجائز کے کیا معاملات ہیں اتنے عام اور عام ترین مسائل ہوتے ہیں اگر کہیں آزان دینی پڑ جاتی ہے تو اس کو سنت کیا ہے عورت اگر مسجد حرم میں جاتی ہے تو امام کی پیچھے نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھے گی نماز کا وقت ہو جتا ہے نماز چھوڑ کے بھاگے گی تو نہیں اب جماعت ہو رہی ہے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے آیام حیض ہیں آیام حیض میں عورت نے حرم میں کون سے مقام میں جا سکتی ہے پہتا چلا میں کیا بتاؤں پندرہ سولہ سال سے دین سے وابستہ ہے اور دس دن حرم میں گئی نہیں جی میرے ساتھ تو یہ مسائل تھے میں نے خیال میرے انٹرنیٹ میں پابلم آگی تھی تو اس وجہ سے آپ کے پاس سے کال کٹ گئی ہو گیا دیکھیں جی اس طریقے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں علم دین سے واقفیت نہیں ہوتی علم دین سے واقفیت نہ ہونا وجہ یہ کہ اس کی اہمیت نہیں ہے ہم کہتے ہیں بس ہم مسلمان ہیں ہم دیندار ہم پردہ کرتے ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں بس اس حد تک ہوتا ہے اس سے آگے اس سے آگے ہم بڑھتے نہیں ہیں اس سے آگے ہم بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو علم دین کی جی بہت زیادہ اہمیت ہے اور پھر علم دین کے اندر علم فقہ کی اہمیت کہ ہم دیندار تو بن جاتے ہیں لیکن جب تک ہمیں شریف مسئلے نہیں پتا ہوں گے تو ظاہری بات ہے ہم ویسے نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اب فقہ قائرم سیکھیں کیسے بہت سی کتابیں ہیں عرد المحتار ہے مبسوط ہے فطر القدیر ہے بدایس راہ ہے محر الرائق ہے ان بڑی بڑی کتابیں ہیں جو فقہ سیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں لکھی گئی ہیں ان کا اپنی جگہ پر بہت بڑا مقام ہے سب سے بڑا مقام فقہ حنفی کے حوالے سے عرد المحتار کا ہے شامیہ اس کو فتاوہ شامیہ کہتے ہیں یہ بڑی اہم کتاب ہے اور اس کے بغیر فتاوہ جات میں معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک فتاوہ شامی فتاوہ شامی کا حوالہ نہ ہو مبسوط تیس جلدوں میں یہ تو بنیادی طور پر آٹھ جلدوں میں پھر اس کی چھوٹی کتابیں بنی بڑی بڑی جلدیں اٹھانے میں مزان کا طاقت لگتی ہے تو اس کی بڑی بڑی مختصر یعنی چھوٹی جلدیں کر کے بنائیں گی تو چوبیس پچیس جلدیں آگے ایسے مبسوط تیس جلدوں میں ہے فتاوہ القدیر دس بارہ جلدوں میں ہے بتایا سنایا ایک مقتبہ نے چھے جلدوں میرے پاس چھے جلدوں والی ایک مقتبہ نے چھے جلدوں والی ایک مقتبہ نے دس جلدوں والی بنائی ہے بحرور آئے یہ بھی دس جلدوں میں میرے پاس دس جلدوں والی ہے تو یہ بڑی اہم کتابیں ہیں جو فقہ سے اس سے کنارہ کشی ہونا ممکن نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے عقابرین کو کہ انہوں نے بحشتی زیور حضرت حانویر رحمت اللہ علی کی کتاب ہے اس جیسی اردو کے اندر سمجھنے کے لیے عام لوگوں کے لیے میرے جیسے ہم جیسے عام جیسے لوگوں کے لیے بحشتی زیور جیسی کتاب حضرت نے لیکی ہے پیدائی سے لیکے موت تک کے تمام مسائل تمام مسائل کا حل اس کتاب میں موجود ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا سنتیں ہیں خود ہمارے اپنے اندر کمزوری ہے کہ ہم آپ لوگوں کی ویسی رہنمائی نہیں کر پا رہے جیسے عقابرین نہیں کی تھی باقی ہم کیا رہنمائے ہیں آپ بھی طالب علم ہیں ہم بھی طالب علم ہیں اور یہ طلب علم ہے اس کی ایک ادنہ سی کوشش ہے تو حضرت عنوی رحمت اللہ نے پیدای سے لیکے موت تک کے تمام مسائل بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا حقیقہ خطنا اس کا پھر وہ لڑکپن میں جاتا ہے دودھ پینے کے مسائل ہیں دودھ کے درمیان بیماریوں کے مسائل اور اس طریقے کے بے شمار چیزیں لیکن ذریبت ہے اس کتاب کو پڑھنا بھی ایک اپنی جگہ پر اہم مرحلہ ہے تو اس کی فقہی ترتیب جو بنی ہے دیکھیں بیشتی زیور کے بہت سے نسخے بنے ہیں لیکن اس کی جو فقہی ترتیب بنی ہے یہ کچھ سالوں پہلے حضرت مفتیب علوہ و شاہ منصور صاحب دامت برکاتم کی یہ محنت اور کاوش ہے کہ بیشتی زیور کو تسہیل کیا یعنی اس کو فقہی ترتیب میں لے کر ہے فقہی ترتیب کیا ہوتی ہے فقی ترتیب جو ہے ہمارے اسباق کی جو ترتیب بنے گی فقہ کو سمجھنے اور پڑھنے کے حوالے سے دیکھیں میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو دل لگا کے پڑھیں دل لگا کے سمجھنے کی کوشش کریں اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے کیونکہ یہ خوشک موضوع ہے اور خوشک موضوع میں بازے مہتبہ انسان تھک جاتا ہے پڑھنے کا جی نہیں چاہتا میری کوشش ہوگی کہ ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ پڑھیں کوشش ہوگی کہ ہم اس مسئلے کو اتنا دلچسپ کر کے پڑھیں کہ اس میں ایک کالٹی کی چیز ہمیں سمجھ میں آئے اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں اپنی رہنمائی کر سکیں اور ہم اس کے ذریعے سے دوسروں کی رہنمائی کریں اسباق کی ترتیب دیکھیں فقہ کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے اقائد آتے ہیں اس کے بعد عبادات ہیں اس کے بعد معاملات ہیں اس کے بعد عقوبات ہیں اور اس کے بعد اخلاقیات ہیں یہ پانچ شعبیں بہت بڑے ہیں پانچ شعبیں میں بہت سی چیزیں آتی ہیں یہ پانچ شعبیں بنیاد سمجھ لیں یہ بنیاد ہیں عقائد بنیاد ہے عبادات بنیاد ہیں معاملات بنیاد ہیں عقوبات بنیاد ہیں اخلاقیات بنیاد ہیں آپ حضرات نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پاس ایک ریجسٹر لے لینا ہے چھوٹی کاپی نہیں چلے گی ایک ریجسٹر لے لینا ہے اور اس ریجسٹر کے اندر ان اسباق کو آپ نے بانانا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس کتاب ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس یہ کتاب ہوگی پی ڈی ایف میں ہے اور اگر آپ اپنے پاس مقوا لیتے ہیں تو بہت اچھے اللہ کہہ آپ حضرات کو یہ نظر آ رہی ہو ہاں جی یہ کتاب ہے اس کتاب کو ہم سامنے رکھ لیں گے اور انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم پڑھیں گے اسباق کو اور اس کتاب میں پوری ترتیب حضرت نے دی ہوئی ہے اور اس میں یہ دیکھیں یہ کچھ حصے بنے ہوئے ہیں میں نے اس کو اپنی ترتیب سے بنا رہی ہے تو یہ ہمارے اقاعد کا سلسل ہے اقاعد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں دیکھیں جی اقاعد میں بنیادی اقاعد کا بیان ہے بنیادی اقاعد کا بیان انبیاء کے مطالق ہے قبر کے معاملات کیا ہوں گے اسالِ سواب کسی کے لیے کرنا جائز ہے قیامت کے متعلق اسالِ سواب کا طریقہ کیا ہے قبر کے معاملات کیا ہوتے ہیں قبر کھودنے کا کیا طریقہ ہے قبر کھودنے کا طریقہ تو کتاب الجنائز میں آئے گا قبر کے معاملات کے بارے میں میرا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے انبیاء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں حیات ہیں دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا معاملات ہیں عقائد بنیادی عقیدہ اللہ کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے فرشتوں کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے کتابوں کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے جہنم جنت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے قیامت کے متعلق کیا عقیدہ ہے گناہوں کے متعلق کیا عقیدہ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ صغیرہ ہے آپ سنتے ہوں گے اس طرح کی باتیں اللہ کے دیدار کے مطالق کیا عقید ہے توبہ کے بارے میں کیا عقید ہے توبہ کر لو اللہ ماف کر دیں گے لیکن دراصل ہم اس کے حقیقت کو نہیں جان رہے ہوتے ہیں کہ وہ معافی کا درجہ کیا ہے وہ معافی کیا ہے بیدعات بہت سی بیدعات مرویج ہو چکی ہیں ہمارے اندر مرویج ہو چکی ہیں میں بیدعات کا نام ہوتے ہیں تو لوگ بریلیوں کے طرف دیکھنا شروع کرتا ایسی بات غلط ہے اپنے آپ کو دیکھے سمجھ میں آئے اس کے بعد عبادات بہت بڑا باب ہے عبادات کا بہت بڑی چیزیں ہیں عبادات کے اندر جیسے کہ عبادات کے اندر تحارت کو ہم سمجھیں گے وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ میت کے غسل کا طریقہ ہے جو نفاظ سے پاکی ہے پانی نا پاک ہو جاتا ہے اس کی پاکی کا طریقہ پانی کس پانی سے ہم تحارت حاصل کر سکتے ہیں پانی میں سمیل آ رہی ہے کونے میں سمیل آ رہی ہے کونے کے اندر جانور گر گیا بورنگ کے اندر سے کیڑے نکلنا شروع ہو گیا ٹینک کے اندر ٹینک کے اندر نجاست گر گئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں دیکھ آپ لوگوں کو کچھ سوال کرنا ہو تو آپ لوگ لکھ کے سوال کر سکتے ہیں غسل کے حوالے سے چیزیں ہیں مسجد کے حوالے سے چیزیں ہیں کہ مسجد شریک کونسی ہوتی ہے مسجد غیر شریک کونسی ہوتی ہے مسلحہ کونسا ہوتا ہے نماز کے حوالے سے چیزیں ہیں روزے کے حوالے سے چیزیں ہیں تمام مسائلہیں گے حج کے حوالے سے دیکھیں بطور مثال ہم عقائد پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے درمیان میں ہمیں پتہ ہے رمضان شروع ہونے والا ہے تو ہم کوشش کریں گے کتاب اس سے ہم پورا پڑھ لیں گے روزے کے تمام مسائل پڑھ لیں گے اس کو وہاں سے چھوڑ کر یہاں سے پڑھ لیں گے اور یہ بنیادی بنیادی مسائل سارے مسائل اس میں نہیں آئیں گے حج ہے زکاة ہے اس کے حوالے سے تمام چیزیں انشاءاللہ ہم عبادات کے سیکشن میں پڑھیں گے معاملات نکاح نکاح کے لیے پتہ نہیں ہے ہمیں نکاح کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اور ہمارے ایک بڑے طبقے کو نہیں پتا ہوتا سمجھانا سیکھنا وہ سب چیزیں اس میں ہیں گے طلاق طلاق کب ہو جاتی ہے کیسے ہو جاتی ہے کس طرح ہو جاتی ہے استغفراللہ کہ میں کیا کیا بتاؤں کہ کتنی کتنے بڑے معاملات اور کتنے خطرناک قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ دسیوں برس ہو چکی ہیں طلاق ہو چکی ہیں طلاق ہو چکی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہو چکی ہے تو اس کا معاملہ ہے رضاعت رضاعت کا معاملہ جس بچے کو دودھ پیلائے ہے اس کے معاملات ہیں خلا خلا کے کیا حالات ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے بیوی کا نفخہ اس کے کیا معاملات ہیں ہم اس کو دیکھیں گے خرید و فروخت کی معاملات ہوئے 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 مردوں کو تو ضرورت ہے یہ اور مرد بھی سیکھتے ہیں مرد بھی سیکھنے والے ہوتے ہیں اور مرد بھی سیکھتے ہیں ماشاءاللہ لیکن خواتین کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ تو کسی اور کو ضرورت ہو نہیں سکتے ہیں ربا سلم شرکت یہ بہت سے چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ سود انشاءاللہ ہم اس کو اپنے وقت پر پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو سمجھنے سیکھنے میں مزہ بھی آئے گا اور چیزیں بھی پتہ چلیں گی کہ کیا معاملات ہیں نوٹس بنا سکتے ہیں لیکن نوٹس بنائیں گے آپ وہی سب سے پہلے میں نے کہا ریجسٹر بنائیے اور ریجسٹر کے اندر ان چیزوں کو نوٹ کیجئے اور جو اہم چیزیں ہیں اس کے بارے میں سوال کریں سوال لکھیں اور اپنے سوالات کو اس میں لکھیں میں آپ کو ساست اس کے اسائنمنٹ دوں گا بتوانے مثال ہم نے عقائد کا ویان پڑھ لیا تو میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گا کچھ سوالات دوں گا آپ نے ان سوالات کا جواب اپنے دماغ سے لکھنا ہے چیئے اور ان سوالات کی جوابات کو جب آپ جواب بھیجیں گے ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جو آپ لوگوں نے سوالات کے جوابات دیئے جو چیزیں سامنے ہیں تو انشاءاللہ اس کو عقوبات قسم کھالی کیا کفر ہے روزہ توڑ دیا کیا فدیہ ہے کسی طریقہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس صورت میں ہمارے ذمہ کیا ہے کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم سے کسی کا نقصان ہو گیا کسی کے در کا شیشہ توڑ دیا کسی کے کسی کے بچے کو ایک تھپڑ مار دیا کسی کو گالی دے دی کیا کیا معاملات عقوبات قصاص ہے فدیہ ہے ملکی معاملات ہوتے ہیں اس میں قصاص کی اہمیت کیا ہے اس کی سمجھ کیا ہے صلح کیسے کی جاتی ہے قرض کے معاملات کیسے کی جاتی ہے کسی کی جزا ہے وہ کیسے دی جائے گی یہ سب چیزیں اخلاقیات بہت اہم باب ہے ہم اس میں سے ایک دو چیزوں کو دین سمجھتے ہیں اس کے علاوہ دین نہیں سمجھتے ہیں یعنی پورے یہ آپ دیکھیں یہ سب چیزیں ہیں یہ سب چیزیں ہیں ان میں سے چند چیزیں ہیں جیسے طہارت ہے نماز ہے روزہ ہے بس ہم اس چیز کو دین سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یا عبادات ہے مسنون دعائیں ہم اس کو دین سمجھتے ہیں اخلاقِ حمیدہ دین ہیں اخلاقِ نبوی شمائل صلی اللہ سلم کے کیا آپ کہیں گے یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا ٹو مچ ہو جائے گا نہیں نہیں ہم اس کو بالکل تھوڑا 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 کر کے پڑھیں گے جس سے ہمیں چیزیں سمجھ میں ہیں کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہم مہانہ اس کا ایک سسٹم رکھیں گے کہ کس طریقہ سے ہم نے اس کو شروع کرنا ہے ابھی ہم اپنا سبق شروع کریں گے کتاب الایمان سے آج نہیں شروع کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ شروع کریں گے تو یہ سارے ہمارے اسباق کی ترتیب ہوگی اور ہم اس کو ایک اپنی ترتیب سے لے کر چلیں گے جس سے آپ کو یہ اسباق انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے تو کوشش کریں کہ اگر آپ ترجمہ قرآن کا سبق لے رہے ہیں تو ترجمہ قرآن کے سبق کے فوراً بعد ہم اس کو انشاءاللہ اس کو شروع کر دیں گے کوئی ایسا ہے جو ترجمہ قرآن کا سبق نہیں لے سکتا تو وہ بتا دے پھر ہم انشاءاللہ ان کو الگ سے میسج بھی کر دیں گے ترجمہ قرآن کے سبق کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم اس کو شروع کر دیں گے میں اس سمجھ رہا تھا صرف بہیشتی زیور پڑھنے والے ہی کچھ الگ لوگ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جتنے بھی حضرات تو خواتین آئے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے ترجمہ بھی اس سے سمجھنا ہے اور یہ بھی سمجھنا ہے تو ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں آئے جس نے الگ سے بہیشتی زیور کا معاملہ کوئی کے بارے میں کچھ کہا ہو تو انشاءاللہ ہم اس اس حساب سے لے کے چلیں گے کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئے تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ دنیا کے کونے کونے تک جائے وزاری بات ہے میں اکیلا تو نہیں جاؤں گا آپ جو لوگ پڑھ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو کو ڈسکس کریں کہ ہاں بھی یہ مسئلہ ہے دیکھیں کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ دوسرے کو تنز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا بلکہ اس کو ذکر کریں اس کو سمجھیں دوسرے لوگوں کو دعوت دیں کہ بھئی اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں ہم یہ کوئی پیسوں وزاروں کے لیے کمپین نہیں چلا رہے ہیں ہم تو صرف اس لیے چلا رہے ہیں کہ دین کی ایورنس پیدا ہو جائے دین کی سمجھ پیدا ہو جائے ہماری کوئی اکیڈمی کوئی پروفیشنل اکیڈمی نہیں ہے کوئی پروفیٹیبلیٹی والی چیز ہے نہیں نہ ہمیں کوئی پیسوں سے غرض ہے یہ تو ہمیں بنیادی غرض ہے کہ کسی طریقہ سے اللہ کا دین ہر انسان تک پہنچے دین کی صحیح سمجھ ہر انسان تک پہنچے تو اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ آج ہم نے بسم اللہ کر دی ہے انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو لے کے چلیں گے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے انتظامی حوالے سے سوال ہو تو کر سکتا ہے معاملات کے طبع سے سمجھنے کے لیے ہو تو وہ کر سکتا ہے یہاں نہ ہو تو گروپ میں کر سکتا ہے ٹھیک ہے کہ آج کا سبب بسیت نہیں ہے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے یہ ذہن میں بٹھا لیجئے جیسے بھی آپ کو سہولت ہو نوٹ کر لنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اذبر ہو جاتی ہے وہ ذہن میں رہتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ